اس کے لیے جو آپ میکنزمز ہیں دنیا سے دنیا کے دیسے ممالک مہاں سے پیسے واپس لانے کے لیے ان کے لیے بھی ایک بیلٹ اپ بڑا ضروری ہے اس میں آپ کی بائی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں ایم او یوز ہیں معایدیں ہیں پھر آپ کی آپریشنل لائزون مختلف ممالک کے ساتھ جہاں پہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ایریا ہے جیسے سپنسلینڈ ہے برطانیہ ہے یو اے ای ہے اور دیگر ممالک ہیں آف شور جگہیں ہیں تو وہ سب چیزیں ایک تو اس انفرسٹرکچر کی بڑی ضرورت ہے اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے برطانیہ کے ساتھ ہم بلکل شروع کے دنوں میں ہی ایک آپریشنل لائزون کہہ لی جئے یا ایک ایم او یو کرنے میں کامیاب ہوئے جس کے تحت ان کے جو تحقیقاتی اداریں ہیں ان کے ساتھ آپریشنل سطح پہ ہمارا بڑا اس وقت تعاون چل رہا ہے اور بل کے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے وزیراعظم صاحب جب یو اے گئے ہوئے تھے تو وہاں بھی یہ شوریز کیا گیا اور میں بلکہ رک گیا وہاں پہ کیونکہ یو اے کے ساتھ خاص کر ہمارا جو بہامی تفصیل جو معلومات کے تبادلے کا کوئی قانون اگزسٹ نہیں کرتا یا کوئی معایدہ اگزسٹ نہیں کرتا اس کے اوپر دو دن میں ان کی منسٹری جسٹس اور فائننس کے ساتھ یہی ہماری ڈسکشن ہوتی رہی اور اس چیز کو ہم باگے بڑھا رہے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ کریں تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معاونت فرام کریں گی دولت کی واپسی کے لیے اور اس سے پہلے کا جو عمل ہے اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ ٹریسنگ کا عمل ہے جہاں پہ آپ نے سراغ لگانا ہے کہ پاکستانیوں کے غیر قانونی طریقے سے یا چھپائی ہوئی دولت کہہ لیز یہ بیگر و مالک میں کتنی ہے اور کہاں رکھی ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم دوسرے حصہ کا حصہ کا جواب دے رہے ہیں جی جی آپ اس کا دوسرے حصہ کا جواب دے رہے ہیں جی جی جو دوسرے حصہ دیکھیں اماؤنٹ یہ جی دیکھیں اماؤنٹ ابھی تک جو لاسٹ کلکلیشن ہم نے وہ بھی ٹاپ اینڈ کے لوگوں کی کلکلیشن شیئر کی تھی یہ کوئی اس میں مختلف بینک اکاؤنٹس بھی ہیں اس میں پراپٹیز بھی ہیں اور اس میں کچھ منی لانڈرنگ یعنی کہ جو کہ واضح کیسز ہیں جس کے اندر پیسہ غیر قانونی پیسہ غیر قانونی طریقے سے دیگر ممالک میں لے جایا گیا اور وہ ٹریس ہو گیا ہے کہ کن کن ممالک میں لے جایا گیا وہ تو تقریباً اس وقت جو پاکستانی روپوں میں سات سو ارب روپے بنتے ہیں جو فگر ہے فائیو پائنٹ تری بلینڈ ڈالر کی ہے ابھی تک لیکن یہ ڈیٹا جو ہے یہ تقریباً دس ممالکہ ہے ابھی دک اور اس وقت ہمارا جو تحقیقاتی ادارے ہیں مختلف نیب ہے ایف آئی اے ہے ایف بی آر ہے بلکہ سٹیٹ بینک کا ایک فائننشل مانٹری یونٹ ہوتا ہے یہ سارے اس پر مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ تو بھی ایکسپینڈ کرنا ہے اس کے اندر وسال کے طور پر جو میں نے ڈیٹا پہلے پچھلے ہفتے شیئر کیا تھا اس کے اندر پریٹش ورجن آئیلنڈ کا ڈیٹا شامل نہیں ہے سویس ڈیٹا شامل نہیں ہے سویسلینڈ کی حد تک ہمیں پڑی کامیابی ملنے جا رہی ہے انشاءاللہ ان سے ہمارا جو بائی لیٹرل ٹریٹی ہے وہ بہت جلد سائن ہو جائے گی اور وہاں سے معلومات کا تبادلہ ہو جائے گا تو پھر وہ بھی سامنے آئے گا کہ اس وقت وہاں کے بینکس میں یا وہاں کے مختلف جگہوں میں جو پاکستانی ریزیڈنٹس ہیں یا نیشنلز ہیں ان کے اکاؤنٹس کتنے ہیں تو یہ ابھی تک ہماری اس کی ڈائریکشن ہے چیزوں کی اچھا یہ بتائیے بیوست صاحب کہ آپ کو یہ تو پتا چلا کہ دس ممالک میں کتنے پیسے تقریباً پڑے ہوئے ہیں پروپرٹی کی شکل میں یا کیش کی شکل میں کہ آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ پیسے کس کے پڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ ان میں سے کون سے قانونی طور پر پیسے گئے ہوئے ہیں اور کون سے غیر قانونی طور پر گئے ہیں دیکھئے دو چیزیں ہیں بلکل یہ معلومات اس طرح سے نہیں ہوتی کہ صرف ہمیں ایک بڑی فگر دے دی جاتی ہے یہ سپیسیفک معلومات ہوتی ہیں کہ کس کے کتنے پیسے ہیں یہ جائداد ہے اور ان کی ویلیویشن کیا ہے تو یہ پرسن سپیسیفک ہوتی ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کیسز میں کہیں جگہ پہ اگر کوئی سمجھئے کہ کوئی شیل کمپنی سامنے ہے تو اس میں بھی آپ اس کی تہے کو ہٹا سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں وہ بھی اتنا لمبا پروسس نہیں ہے لیکن یہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ایڈنٹیفکیشن ہوئی ہوئی ہے کہ کن کے پیسے ہیں اور جہاں تک غیر قانونی طریقہ ہے تو یہ جو پہلی ہم نے انفرمیشن شیئر کی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں ہم نے گراؤنڈ چیک کر لیا ہے کہ ان کا پیسہ یہاں سے باہر لے جانے میں یا ان کے جائدات بنانے میں کوئی ڈیکلیریشن نہیں ہے یہ پیسہ ڈیکلیئر کر کے نہیں لے گئے جو آپ کے قوانین ہوتے ہیں تو کون سا طریقہ کا اختیار کیا گیا دیکھیں یہ تو پیسہ باہر لے جانے کا طریقہ ابھی ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ جھالی اکاؤنٹس ہیں لوگ لانچوں میں لے کے جاتے ہیں بیک بر کے فلائٹس میں لے کے چلے جاتے ہیں وی آئی پی فلائٹس میں لے کے جاتے ہیں مختلف طریقے ہیں ہنڈی حوالہ کے حوالے سے اور جو پاکستان کی بلیک اکاؤنمی ہے اور کیپیٹل فلائٹ ہے اس پہ تمہیں کو زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا کیونکہ سب کے سامنے وہ چیزیں ہیں کہ کتنا پیسہ کتنی آسانی سے یہاں باہر جاتا رہا تو یہی سارے میتڈز استعمال ہوتے رہیں یہ فیک اور جو اکاؤنٹس ہیں یہ کوئی ایک شخصیت یا ایک چیز نہیں یہ پورا نظام تھا یہ پورا نظام بنا ہوا تھا جس کے تحت کمپنیاں ریجسٹر ہو جاتی ہیں کسی ایک عام چھابڑی والے کے نام پھر اس ریجسٹر ہوئی کمپنی کا اکاؤنٹ کھول جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں کرونوں عربوں رپوں کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کبھی ملک کے اندر اور کبھی ملک سے باہر تو یہ پورا ایک نظام بنا ہوا تھا جس کو کوئی مادر پہ درزادی تھی پوری طرح سے تو انہی ذرائع سے پھر پیسے باہر جلے جاتے ہیں جو آپ نے چیز چھڑی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان سے فرائٹ آف کیپٹل جو ہے ہسٹوریکلی کب سے جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ہے جنرل پرویز مشرب نے جب دار سمالا تو انہوں نے سرورت روڈ تھانا بھار دیا اور سکھ کے جو سٹیٹمنٹ کے گونر تھے مکا یعقوب ان کا نام تھا انہوں نے کہا ان کو لٹا رٹکا ہے تو سارے پاکستان کے یہ مسائل آگا جائیں گے لیکن پھر ان لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا وہ پرویز مشرب کے دستراز بھی بن گئے انہوں نے اور پیسے باہر بیجے اور ایک پائی بھی پاکستان میں نہیں آئی اب بھی یہ بتائیے کہ یہ تو وہ رکم تو بڑی خطیر ہے پریکٹیکلی سپیکنگ آپ مثلا اس میں ٹائم لائن کوئی آپ کے ذہن میں ہے مجھے تو لگتا کہ شاید آپ کی پوری حکومت کو پانچ سار لگ جائیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ان ممالک میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں جو قانون ہیں وہ بھی بڑے ہی اور بینکوں کے جو نظام ہیں وہ بھی اتنے گنجلک ہیں کہ شاید اتنے آسانی سے وہ پیسے جو ہیں واپس لانا ممکن نہیں ہے دیکھیں نظام سے بلکہ درست فرما رہے ہیں ماضی تو اتنا کوئی ہمارا تابناک نہیں رہا اور جتنی مثالیں ہیں چیزیں تو بڑی شروع ہوئی لیکن بیچ میں پھر رہنا روا جاتا ہے اور مکمکہ ہو جاتا ہے لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں مختلف ہے پچھلے نظام سے وہ پولیٹیکل ویل کی ہے پولیٹیکل ویل بڑی ڈیفرنٹ ہے ٹاپ لیڈرشپ کا ایک یہ ٹاپ پریارٹی ہے ٹاپ ایجنڈا ہے پاکستان تاریخ انصاف اسی وعدے پہ اقتدار میں آئی ہے کہ وہ اتصاب کرے گی اور بلا تفریق اتصاب کرے گی اور کوئی انا رو نہیں ہوگا تو اس وقت تو میرا ذہن بڑا کریر ہے اور باقی جو دوسری چیز ہے کہ اس میں ٹائم لائن تو یہ ایک پروسس ہے اور یہ پروسس کانٹینیوٹی سے ہوتا ہے ٹائم لائن کیونکہ ہر کیس کے سیناریو بڑا مختلف ہوگا کہ کسی کیس میں آپ صرف ٹیکس لائیبیلٹی جنریٹ کر سکیں گے جو بڑی سبسٹانشل ہوگی یہ چھوٹی نہیں ہوگی اور کئی کیسز کے اندر آپ پورا ریپیٹریشن الانگ ویڈ فائنز بھی کر سکتے ہیں اس کا پروسس الگ ہوگا پھر جورسڈکشن تو جورسڈکشن میٹر کرے گا کچھ جورسڈکشن ایسی ہیں جہاں سے پیسے کی واپسی بڑی آسان اور سہل ہو سکتی ہے سال ڈیٹھ سال تک ہو سکتی ہے کچھ جورسڈکشن ایسی ہیں جہاں پہ اس پر وقت لگ سکتا ہے کیونکہ وہاں کے جوڈیشل سسٹم سے ان کے اندر سے آپ کو گزرنا پڑے گا لیکن میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو لائیبیلٹی سب سے پہلے اس کو ریز کرنا ہے یا اس تک ایڈنٹیفائی کر کے ٹریس کرنا ہے وہ سب سے مشکل عمل ہے دیکھیں جب ہم اپنا ایک کلیم ایک دولت پہ یا ایک پیسے پہ لے آتے ہیں اور وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں لوکیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک جگہ منجمند کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پروسس ہے کیونکہ وہ پروسس جب آپ فالو کریں گے وہ بھی ٹرانسپرینٹ طریقے سے انشاءاللہ ہوگا قوم کے سامنے ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی نرو کی کوئی شوائد ملیں گے وہ بلکہ اس طرح سے ہی ہوگا کہ جو اس کی ایک بجاب پروسس ہونا چاہیے اس کے تحت ہوگا ایک اور فرق جو ہمارا پچھلے پندرہ سالوں یا بیس سالوں سے یا مشرف صاحب کے دور سے ابھی تک ہے عالمی سطح پہ قوانین جو ہیں وہ بڑے اس کے لیے ڈیویلپ ہو چکے ہیں میکنزمز بن چکے ہیں اب ٹریسنگ کا عمل بھی بڑا آسان اور تیز ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس کی ریپیٹریشن ہے یا اس کو واپسی لانے کا عمل ہے اس میں بھی کافی زیادہ بہتر چیزیں سامنے آئی ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پرانے دور میں جب یہ سویس کیسز بھی چال رہے تھے تو اس وقت ہم کرمیل پروسیڈنگز میں ان کو پرسو کر رہے تھے اور کرمیل پروسیڈنگز کے اندر ایک پورا عمل ہے جس کے اندر پہلے آپ نے پریڈیکیٹ اوفینس ثابت کرنا ہے اور اس کے بعد پھر واپسی کامل ہوگا اور بڑے اس میں ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں کرمیل لائیبیلٹی شامل ہوتی ہے پچھلے درس بارہ سالوں میں اور یہ کچھ دیگر ممالک جی میں یہ ارس کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا بلکل درست کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں اور خود یو اے میں بھی